دو ہزار پیہ ہے ون وے کا جرمانہ سموک جو چھوڑی ہیں گاڑیاں ان کا ہے دو ہزار پیہ جرمانہ اور بیڈاؤٹ لائسنس گاڑی موٹ سے گھر چلانا دو ہزار پیہ جرمانہ ہے ہیلمٹ نہ پہننے کا جرمانہ ہے دو سو پیہ اور آپ جب کاؤس پینفٹ انیلیسس کرتے ہیں کہ آپ کو موسم کی سختی جہلے پڑے گی اور ایک کیری کرنا پڑے گا ایک ہیلمٹ کو اور اس کے بعد اگر آپ پکڑے گئے کبھی تو آپ کو دو سو روپے جرمانہ ہوگا جو کہ شاید قریب دس پندرہ میٹر کی ریڈیس کے اندر ایک ایزی پیسہ شاپ ہوگی جہاں پہ جا کے آپ دو سو روپے جمع کر آکے اپنے جو کاؤزات ہیں وہ واپس لے لیں گے میرا جو کہنے کا پرپس تھا اس وقت بھی کہ ہم ایک دو وائلیشنز کی بات نہیں کرتے ہیں ہم اوورال ٹرافک منیجمنٹ سسٹم اور اس کی وائلیشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ دو سو روپے کا جرمانہ یا پانچ سو روپے کا جرمانہ جو ہم فون سننے پہ یا سیڈ بیٹ ناماننے پہ یا لائن اور لین سسٹم کی وائلشنز پہ گاڑی کو کرتے ہیں اور دو سو روپے کا جرمانہ جو ہم موٹ سیکل والے کو کرتے ہیں تو یونیورسل جو پرنسپل ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو جرمانہ ہے وہ ون فیول ٹینک کے برابر ہونا چاہیے اگر آپ اس کا ڈیٹر ایفیکٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ گربت کی بات کرتے ہیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر کا چراغ گل ہو جاتا ہے تو وہ پرائس بہت بڑی ہے ہیلمڈ نہ پہننے کی وجہ سے ایک عام ایکسیڈنٹ جو ہے فیٹل ایکسیڈنٹ میں بدلے گا ون وے کی وائلشن میں آپ دو طرح کے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں ایک ٹرافک میں ویسے خلل پیدا ہو رہا دوسرا ولریبل ہے ایکسیڈنٹ میں اور آپ سیدھے راستے سے آنے والے بندے سے ٹکرائیں گے اور اس کو بھی گلڈ کا شکار کریں گے اس کو بھی ایک کریمل ایکشن فیس کرنا پڑے گا اویسلی خدا نہ خاص اگر کسی زیادہ زخمی ہوتا ہے یا کسی کی جان جاتی ہے تو اس کو بھی خمیازہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے اگر کمپیر کریں تو دوہزار کی رقم بہت کم ہے اس لحاظ سے میرا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو میں نے مختلف فورمز کے اوپر اپنی آواز بھی اٹھائی تھی کہ اس وقت ہماری تقریباً فائیو ملین موٹسیکلز ہیں جو سڑک کے اوپر چل رہی ہیں اب پچاس لاکھ موٹسیکلز کے لیے یہ شہر اب اس میں وہ موٹسیکلز شامل نہیں ہے جو انریجسٹرڈ ہیں وہ موٹسیکلز شامل نہیں ہے جو دوسرے شہروں میں چوری ہوئی ہیں اور یہاں پہ چل رہی ہیں اگر ہم اوورال ایک رفت سا اسٹیمیڈ لگائیں یہ اوٹھینٹک فگر کے بعد تو ہمارے پاس چھے سے سات ملین موٹسیکلز جو چلتی ہیں اب چھے سے ساتھ ساٹھ سے ستر لاکھ جو موٹسیکلز چل رہی ہیں وہ ہمارے لیے کار کیا رہی ہیں ہماری ایک لین جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ ایک لین میں موٹسیکلز چلیں ایک سٹیم لیفٹ پر چلیں تو ہماری وہ لین اس کو ایبزوب نہیں کر سکتی دوسرا یہ کہ جب وہ اس کو بلوک کر دیتے ہیں نمبر تین آپ کی تمام تر گرین بیلٹس اور تمام تر فٹ پاس وہ پارکنگ ایریاز میں کنورٹ ہو چکے ہیں تو میں نے یہ ریکویس کی تھی کہ ہمیں اس کی ان رولی گروت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے مطلب ہم ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ ہمیں پتاؤ کہ ہمارے شہر میں پرابلم کام پر ہے کیوں نہیں یہ بانی جاری بات واقعی یہ ایک ان نیچرل گروت ہے ان انٹیک کتنی ہوگی اور ان نیچرل گروت جو ہے وہ کینسر کہلاتی ہے تو یہ کینسرک ہے کہ آپ نے اپنے تمام شہر کی خوبصورتی جو ہے اس کو آپ نے کامپرومائز کر دیا ہوا اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کریں کہ آپ موٹسیکلز ایک تو موٹسیکل کی پرگوریمنٹ بہت سان ہوگی ہے آپ کو کسٹوں کے اوپر ریویلیبل ہے آپ نے پانچ زار پر ڈاؤن پیمنٹ کی اور اس کے بعد دو زار پر مہینے کا دیتا رہے راگروس موٹسیکل آگے